ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ایک نئی ویڈیو میں تو آج کس ویڈیو میں ایک question کا answer جاننے کی کوشش کریں گے کہ انڈیا آج بھی ایک developing nation کیوں ہے question یہ نہیں ہے کہ انڈیا develop کیوں کر رہا ہے question یہ ہے کہ آزادی کے 74-75 سال بعد بھی انڈیا developed nations کی list میں کیوں نہیں آ پایا ہر کوئی claim تو کرتا ہے کہ جب سے انڈیا آزاد ہوا ہے تب سے ہر کسی party نے businessman نے انڈیا کو develop کرنے کے لئے اپنی چڑڑی رگڑ کر کے محنت کی ہے لیکن اس کا result دیکھتا نہیں ہے تو آج آپ کو بتاؤں گا وہ actual reasons جو انڈیا کو developed country نہیں بننے دے رہے ہیلو دوستو میرا نام ہے دیپک آپ دیکھ رہے ہیں it's incredible for you تو آئیے شروع کرتے ہیں تو ایک developing country میں developed country میں اور under developed country میں کیا فرق ہوتا ہے یہ شاید آپ کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا ہے تو دو منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پانچ دیشوں کا ایک دیشی سراب کا ٹھیکہ ہے جسے united nations کہتے ہیں جی ہاں میں یہ اس لئے بورڑ رہا ہوں کیونکہ united nations کو جس کے لئے بنایا گیا تھا وہ وہ کام کرتے ہوئے مجھے آج کبھی نہیں دیکھتا بس دوسروں کو اگلی کرتا رہتا ہے تو اسی united nations نے countries کو broadly تین parts میں divide کیا ہے developed, developing اور under developed nations یہ qualification basically کافی parameters کو consider کر کے کیا جاتا ہے جیسے اس country کی economy کتنی ہے پر capita بھی consider کیا جاتا ہے human development index standard of living کافی چیزیں ہوتی ہیں یعنی simple سا اب سمجھ لو کہ ایک country جس کی economy strong ہے وہاں پر infrastructure بڑیا ہے industrialization, investment, technology, education یہ سب چیزیں وہاں بہتر ہوں لوگوں کا standard of living high ہو تو united nations ایسی countries کو developed countries کی list میں فینک دیتا ہے جیسے America ہو گیا یعنی US, Canada, United Kingdom East میں Japan وغیرہ اسی طرح سے یہ سب چیزیں اگر کسی country میں کم ہیں لیکن country خود کو grow کرتی جا رہی ہے تو United Nations کے حساب سے وہ ایک developing nation بن جاتا ہے اور ہماری پیاری country India developing nations کی list میں ہی آتی ہے اس کے علاوہ ایسی country جن کی economy کافی کم ہے industrialization میں وہ دنیا کے مقابلے پیچھے ہیں investment کم ہے human development index اچھا نہیں ہے literacy کم ہے poverty زیادہ ہے تو ایسی countries کو United Nations underdeveloped countries بولتا ہے یہ mainly آپ کو ملیں گے Africa continent میں Africa کی کافی ساری countries اس list میں ہیں تو اب اتنا سمجھ کے آپ کو شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان تین میں basically کیا فرق ہے لیکن اب ہم چلیں گے اپنے main question پر کہ انڈیا کو آزاد ہوئے 70 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں یعنی ہم لوگ ہی پچھلے اتنے سالوں سے انڈیا کو سنبھال رہے ہیں لیکن پھر بھی کیوں آج بھی انڈیا developed nation کی list میں نہیں ہے اور developed nation ہم کبھی بنیں گے بھی تو دیکھو normalcy reasons کے اگر بات کریں تو جو پہلا reason ہے وہ ہے بہت بڑی population انڈیا اس وقت دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ populated country ہے یہاں پہ ویسے آپ یہ question بھی پوچھ سکتے ہو کہ اگر population اتنا ہی matter کرتا ہے تو چائنا جو انڈیا سے زیادہ populated ہے وہ ہم سے زیادہ developed بھی ہے تو اصل میں ہم سے بہت پہلے اٹھا لیے تھے اور موقع پہ چوکہ انہوں نے بارا اور manufacturing sector کو چائنا نے اس طرح سے پکڑا کہ اسی population کو چائنا نے as a cheap labor resource use کر کے اپنی country کو develop کیا لیکن انڈیا میں بھی ہم لوگوں نے اتنے پچھلے سالوں میں رات میں خوب محنت کر کے population اچھی خاصی بڑھائی ہے لیکن کیا انڈیا نے ٹائم کے ساتھ وہ steps اٹھائی جو چائنا نے اٹھائی تھے نہیں اور اگر وہ human resource use نہیں ہوا country کے لیے تو پھر country کے تو resource لوگوں میں بٹیں گے نا اگر آپ کو یہ چیز confusing لگ رہی ہے تو یہ چیز ایسے دیکھو ہم لوگوں کی population بڑھ سکتی ہے لوگوں نے محنت کر کے بڑھائی بھی ہے لیکن کیا country میں رہنے کی جگہ ہم بڑھا پائیں گے resources جیسے پانی اناج انرجی یہ سب اب اور بھی زیادہ population پہ بٹے گا اور جیسے supply اس سے demand کو پورا نہیں کر پائیں تو result کیا نکلتا ہے لوگوں کے پاس میں resources نہیں پہنچتے کارا نہیں پہنچا تو malnitrition poverty education نہیں پہنچی تو illiteracy اور ایسے میں لوگوں کا standard of living تو بڑھنے سے رہا یعنی ایک بڑی population actually کافی problems کا کارا ہے جیسے control کرنا ضروری ہے چینا نے بھی کیا one child policy کے تحت جو مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ زیادہ ہو گیا کیونکہ وہاں پر اس وجہ سے sex ratio یعنی females کا number as compared to males کافی کم ہو گیا تھا تو میرے خیال میں two child policy اس problem کا ایک اچھا solution ہو سکتا ہے چلیے اگلے reason کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے income inequality اور education اب میری بات کسی کو بری لگے تو دل سے نکال کر کے باہر پھیک دینا لیکن ابھی انڈیا کا education system میں تھوڑا بہت change ہوا ہے لیکن آپ لوگ جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہو اگر آپ نے school complete کر لیا ہے میری طرح تو آپ بول سکتے ہو کہ جیسے ہم نے education لی تھی وہ کتے ہی بگار تھا میں تو خود exam سے چار دن پہلے چار chapters رچ کے جاتا تھا وہ سارے answers کے الٹی paper پہ کراتا تھا اور اچھے نمبر سے بات بھی ہو جاتا تھا اور مینٹیلیجی ایک پریشر بھی دیتا ہے اور اس کا ریزالٹ تب دکھتا ہے جب نمبر پرسن سے اوپر کے زیادہ تر optional streams میں صرف science کو ہی چنتے ہیں اور اچھے انڈیانز دنیا بھر میں جا کر کے الگ کنٹریز کے لئے کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں لیکن انڈیا میں کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا کچھ کاران تو ہوگا اور دوسری چیز جس میں بات کی تھی income inequality یہ بھی ایک کافی important factor ہے بولتے ہیں کہ انڈیا میں گریب اور کریب بچوں کو سکول تک لائے جائے یہ سب اسی کا example ہے لیکن ابھی بھی ایک کافی لمبا راستہ ہے جو کہ ہمیں کور کر کر رہا چلیے اگلی ریزن کی طرف چلیں تو اس میں میں دو تین چیزیں ایک ساتھ انکلوڈ کر رہا ہوں جس میں پہلا ہے corruption دوسرا political influence کام کے لئے کسی کو 100 روپی کی بھی رشوت دوگے تو سمجھ لینا کہ انڈیا اگر آج developed countries کے برابری نہیں کر پا رہا ہے تو اس میں آپ بھی ایک ریزن ہو foreign direct investment country کے اندر corruption کی وجہ سے کئی بار ایفیکٹ ہوتا ہے جو پیسہ country کے development میں جانا چاہیے تھا شاید ان لوگوں یہ ویڈیو آج نہیں بنا رہے ہوتے اور ایک اور کارن جو مجھے لگتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہیں ہم لوگوں کی خود کے mentality بھی میں نے کئی بعد یہ چیز نوٹس کیا ہے کہ گورنمنٹ بھی کتنا کرے گی ایک نئی بہتر چیز اگر country کو دی جاتی ہے تو country کے لوگوں بری ہو چکی تھی اور کارن کیا تھا اس کا وہ دوسرا point lack of education تو ایسے تو پھر ہم develop نہیں کریں گے تو دیکھو ویڈیو کا نیچوڑ اتنا ہے کہ انڈیا کو developed nation بننے کے جو بھی رائے ہو نیچو کمنٹ سیکشن کھلا ہے وہاں پہ ضرور لکھئے گا تاکہ میں اور باقی لوگ بھی جان سکھیں کہ آپ اس چیز سے لیٹر کیا سوچتے ہو تو ویڈیو میں اب اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا پھر ملوں گا آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ ملوں گا